السلام علیکم ویڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سکھا رہی ہوں تو آپ نے ایک کوئن بھی رہ گیا تو آپ اتنے حدث سے ایڈیٹنگ نہیں کر پائیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں سلام علیکم ویڈیو ویڈیو میں آپ کو دو میتھڑ سکھاؤں گی ایک تو یہ میتھڑ ہے کہ آپ کے پاس اس طریقے سے قرآن پاکی آیت لکھی ہوگی اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ رہا ہوگا ایک یہ میتھڑ ہے اور ایک وہ میتھڑ ہے جو میں نے تھم نیل کے اوپر بتایا ہوا ہے کہ یہ سکرولنگ میتھڑ سے وہ کیسے میتھڑ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس طریقے سے یہ دیکھیں سکرول ہوتی جائے گی اور اسی طریقے سے یہاں پہ یہ دیکھیں قرآن پاکی آیت اور اس طریقے سے آپ کے پاس آرٹومیٹیکلی سکرولنگ میتھڑ سے قرآن پاکی آیت آئے گی اور اس کے ساتھ ترجمہ آئے گا تو جی بہت ہی ایزی ہے کہ میں آپ کوپی رائٹ فری جو ہے اس طرح کا چینل اوپن کر سکتے ہیں اور بلکل اس طرح کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں ایک اسلامی چینل اوپن کر سکتے ہیں کہ آپ سکرولنگ میتھڑ کے ذریعے قرآن پاکی آیت کو بتائیں اگر آپ اپنی آواز کے اندر قرآن پاکی آیت پڑھیں گے اور اس آتھ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر تو جی کوپی رائٹ کا بلکل بھی کوئی ایشو نہیں ہے سے کسی کاری کی آواز میں لے رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں نے میتھڑ بتایا تھا کہ آپ ان کو کریڈٹ دے سکتے ہیں ان کی کوئی یوٹیوب لنک ہے اگر تو اس کو شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کوپی رائٹ کلیم سے بت جائیں ادروائز آپ اپنی آواز کے اندر قرآن پاکی ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں اگر ہم قرآن پاکی آیت کو اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے جیسے کہ کوئی کاری صاحب پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ آیت چل رہی ہے آپ صرف اس کا ترجمہ اردو میں پڑھتے رہیں تب بھی آپ کے لئے بیسٹ ہے کہ کاری صاحب کی آواز کے اندر ایت بھی پڑھی جائے گی اور اردو ترجمہ جو ہے وہ آپ کو پڑھیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہم کافی رائٹ کلیم سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں تو آپ اگر اسلامیک چینل اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور اوپن کریں ہمیں یہی ایشیو ہوتا ہے نا کہ یوٹیوب تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ کی ایک نیک ویلیوز ضرور ہونی چاہیے اسے کیا ہوگا آپ کافی حد تک کافی رائٹ کلیم سے بچ جائیں گے اب آپ یہ سوچوں گے کہ یہ شاید اسلام 360 کا اپ ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اسلام 360 کا اپ نہیں ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں ہی بتاؤں گی کہ کون سا اپ ہے اتنا زبردست جو اپ ہے اس کے فیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اس اپ کے بارے میں بھی یہاں پر ہم اس اپ کے بات چکے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے فیچر کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے جی اسکار ہم جی یہاں پر اسکار کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے اسکار آ جاتے ہیں اگر یہاں پر ہم صبح کے مسنون اسکار پر کلک کرتے ہیں ہم جس کو بھی کلک کرتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ چیزیں مل جائیں گی پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد یہ دیکھیں رات کے اسکار ہیں یہ صبح کے اسکار ہیں صبح کو کیا پڑھنا چاہیے رات کو کیا پڑھنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام ہیں کلمیں ہیں یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی اس کے لیے تو میں کہتا ہوں ایک مکمل ویڈیو ہونی چاہیے جتنا زبردست یہ ایپ ہے اور جی اگر میں اس کے فیچر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں تو بہت زیادہ اس کے فیچر اور بہت زبردست کسی ہیں کہ آج کے ہماری ویڈیو ہے سکرالنگ ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں ہے ہماری ویڈیو ہم صرف اسی ٹوپک پر بات کہہ لیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے سکرالنگ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو جی اس ایپ سے رہیٹر میں کمپلیٹ ویڈیو پھر کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جی اب ہم نے یہاں سے قرآن پر کلک کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں بتا رہی ہوں تر جی آگے یہاں سے ہم نے صرف عفinin کو اپن کر دھیا اگر آپ جس طریقے سے گئے اگر آپ کو ایک مثل کر دیتے ہیں میںτ vegan کو بند کر دیتے ہیں یہ اگر میں ایک مثل کا سکرالنگ کرے گی اس کی سیکرین تر کوڑنگ کریں کیجئے صاحب کسیٹر میں لوگو سکتے ہوئی اگر آپ کس سے پڑ لیں گے آپ دن اوقات ترھی زیادہ کسیٹر ضرور essentially کسیٹرین ڈیو ٹکر پت بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ سے کوئی زیر زبر غلط نہ پڑھی جائے کاری صاحب کے بولنے کا طریقہ بہت زبردست ہوتا ہے اور ہم سے اگر اردو ترجمہ پڑھ لیں گے تو شاید ثواب بھی ملے گا اور اس طریقے سے آپ کے پاس یہ چلتی جائے گی اب بات آتی ہے جسے کرولنگ کی اس کا میتھڈ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں اور دیکھیں ہم نے جو لاس ٹائم پڑھا ہے وہ بھی یہاں پر اس طریقے سے آ جائے گا ساتھ اکی گیا یہاں پر ہم نے کلک کر دینا ہے ہمارے پاس اس طریقے سے پی جا courageous اور یہاں پہ جو آٹو سکرول کی یہاں پر آتی جائے گی تو قرآن پاک کی جو صورت ہے وہ اس طریقے سے سکرول ہو کر آپ کے پاس آ جائے گی وہ بھی آٹومیٹیکلی یہ دیکھیں جی آٹو سکرول ہے اس کے بعد اس کی مزید سیٹنگ کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوں یہاں پر جی 3 ڈوٹس ہیں ان پر ہم نے کلک کر دینا ہے یہاں سے ہم نے اوپن اس کے بعد یہ جو لاسٹ والی اوپشن آرہی ہے اوپن آل سیٹنگ ہم نے اس پر کلک کر دیا نہاں پر دو اوپشنز آرہی ہیں ترانسلیشن کی اور ایک ہے تفسیر کی اس لئے ہم نے اس پر ترانسلیشن پر کلک کر دینا ہے کوئی تفسیر کی ساتھ چاہیے تو آپ یہاں پر تفسیر پر کلک کر دیں گے یہ دیکھیں تمام یہاں پر سیٹنگ ہے وہ چینج ہو جائے گی اور ہم یہاں پر ترانسلیشن پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ترانسلیشن کی والی فرسٹ کی اوپشن آرہی ہے یہاں سے آپ کوئی بھی کاری صاحب کی جو آواز ہے اس کو چوز کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کوئی بھی ترانسلیشن جس کی بھی چاہیے ہم ان کاری صاحب کو یہاں سے ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور دن پر ہم کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ریسائٹر ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جس طرح سے میں اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے 128 ان کو اتنا ہی رکھنا ہے 128 ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آرڈیو ہے عظیم سرور اگر اسی طریقے سے رکھنی ہے جنرل سیٹنگ میں آئیں تو اس کی تھیم جو ہے میں نے بلو رکھی ہوئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلو ہے اگر میں اس کی یہاں پر سیٹنگ کو پنک کر دیتی ہوں تو یہاں پر تمام سیٹنگ پنک ہو جائے گی تجویت کو میں نے ہائٹ کیا ہوا ہے آرٹو سکرول کو شو رکھنا ہے اگر آپ اس کو ہائٹ کر دیں گے پھر یہ آرٹو سکرول نہیں ہوگا ورڈ بائی ورڈ کو آپ نے ہم کمپلیٹلی ہائٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد ارابک فونڈ کا جو سائز ہے وہ اتنا ہے ٹونٹی سیکس ارابک فونڈ جو ہے الکالم ہے ٹیکسٹ کا کلر بھی آپ کو بھی رکھ سکتے ہیں میں نے دیپالٹ کیا ہوا ہے اور یہاں سے اردو فونڈ نستلیک ہے اور ٹیکسٹ کا جو کلر ہے میں نے یہاں سے ریڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اردو کے جو فونڈ سے آپ کو ریڈ کلر میں نظر آئیں گے اور یہ جو ہے یہ آپ کو بلیک کلر میں ہی شو رہا ہوگا یہاں سے بھی ہم کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم بلو بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ بلو شو ہوگا پرپل کلر شو ہوگا اور یہاں پہ ہم اگر یہاں پہ ریڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ریڈ کلر شو ہوگا ٹھیک ہے ریڈ بی فونڈ کا میں نے فیلحال یہاں پر ڈیفالٹ کیا ویڈیفالٹ کا مطلب ہے کہ بلیک کلر نہیں ہے آپ کے پاس شو ہو رہا اور یہاں پر اس کا کلر جو ہے میں ریڈ کر دیتی ہوں اس کے بعد اگر انگلیش فونٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اس کے بھی فونٹ کا سائز اور انگلیش فونٹ جو ہے وہ آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں تو ہم یہاں سے بیگ جاتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر آپ نے اس کی تھیم کو چینج کرنا ہے کلر چینج کرنا ہے تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آٹو سکرولنگ کا تو بہت ہی زبردست ہے کہ آپ کو اب ضرورت نہیں ہے پن لگا کے کام کرنے کی کہ آپ لاسٹ میں پن لگائیں اور سٹارٹ میں پن لگائیں اور پھر وہ پڑھیں تو یہاں پہ بہت زبردست ہے کہ یہ آٹو سکرول ہوتا رہے گا آپ کے پاس اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم یہ کون سا ایپ ہے اور ہم اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے پلے سٹور کو اپن کرتے ہیں اور جی اس ایپ کو ہم یہاں سے فائنڈ کرتے ہیں اسلام اور جی ہم نے یہ ایپ جو ہے اوپن کر لیا ہے زبردست قسم کا جو ایپ ہے قرآن اینڈ حدیث ایپ اس کو دیکھیں میں نے انسٹال کیا ہوئے بہت زبردست ہے اور یہاں پہ اسلام ون ہے قرآن اینڈ حدیث ایپ میں آپ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ اس کے ڈاؤنلوڈر ہیں اور کتنے ریویوز ہیں اور کتنی اس کی ریٹنگ ہے آپ تمام چیزیں چیک کر سکتے ہیں تو جی یہاں سے جسٹ ہم نے اوپن پہ کلک کرنے تو ہمارا ایپ یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ اس ضرور انسٹال کر لیجئے گا اس کے بعد یہ اسلام ون ہے آپ اس کا انٹرفیس دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہم جسٹ کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر اس کے یہ بھی فیچر اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر شروع نہ ہو رہا تو اس کا میسل یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ جسٹ تری ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ جو لکھا ہوئے نا طول رکو انفو ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ یہاں پر یہ دیکھیں انفو ہائیڈ ہو جائے گا تو اس کی انفرمیشن دے رہا تھا یہ تو یہاں پہ ہائیڈ ہو گئی ہے اگر جائیں جیسے کہ یہ ہے اور اگر میں اس کو یہاں پہ اس طرح سے کر دیتی ہوں تو یہاں پہ یہ پوری اس کی انفرمیشن دے رہا ہے کون سی آیت نمبر ہے اور کون سا پا رہا ہے یہ سارا کچھ آ رہا ہے اس لیے میں یہاں سے تری ڈاٹ پہ کلک کر کے اس تمام انفرمیشن کو اس طرح سے اگر ہائیڈ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ شو نہیں ہوں گی تو یہ بھی اس کا ایک فیچر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب بات یہ دیکھیں کہ ہم نے دیکھیں تمام سکرینٹ ریکارڈنگ اس کی جو کر لی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم نے قرآن پہ کلک کیا صورت پہ کلک کیا اور اس طریقے سے جیسے میں آٹو سکرول کروں گی تو ہمارے پاس اس طریقے سے جیسے سکرولنگ ہونی شروع ہو جاتی یہ دیکھیں تو آپ کو سارا سمجھ آ گیا کہ ہم اس کی سپیٹ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے کم کر سکتے ہیں یہاں سے زیادہ کر سکتے ہیں دوسرا میتھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے ہم نے یہاں پہ کلک کیا اور ہمارے پاس اس طریقے سے آئے گا اور ساتھکاری صاحب کی آواز کے ساتھ آپ کو یہاں سے آئے گا کیا بھی لکھی ہوگی اور ساتھ اس کے ترجمہ لکھ ہوگا تو یہ آپ کو سمجھ آگیا آپ نے تمام قرآن پاک کی آپ نے اس کی تمام کی سکرینٹ ریکارڈنگ کرنی ہے اب بات آتی ہے ہم اس کو کیسے ہم نے یہاں سے کائن ماسٹر کو اوپن کر لینا ہے آپ کوئی بھی ایڈیٹنگ اپ لے سکتے ہیں آپ انشورٹ لے سکتے ہیں میں یہاں سے کائن ماسٹر کو لے رہی ہوں یہاں سے ہم ایمیج ایسپس پر جاتے ہیں اور یہاں پہ بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہے وہ میں نے وائٹ رکھا ہے اس طریقے سے میں نے وائٹ رکھتی ہے اب آپ یہاں پہ کہہ رہے ہوں گے اس واتر مارک آ رہا ہے تو واتر مارک کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں نہیں یہاں سے اس کا واتر مارک آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی ویڈیو کے اندر جو سٹارٹ کے اندر ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں واتر مارک نہیں آ رہا تھا اس کے بعد ہم نے یہاں سے لیئر پہ جانا ہے اس کے بعد ہم نے میڈیا پہ کلک کرنا ہے اور جو میں نے سکرین ریکارڈنگ کی ہے اس کو میں یہاں پر لے آتی ہوں یہ دیکھیں جی تو جی میں نے یہاں پہ اس کو کراپ کر کے آپ کو پتہ ہے کراپ کر کیسے کرتے ہیں اس کو ہم کراپ کر کے میں نے یہاں پر اس طریقے سے ہماری دیکھیں پوری کے پوری آئے جو ہے اس کے بعد میں نے اس کی کراپنگ کر لیا ہے تو وہ تو میتھر آپ کو پتہ ہوگا ہم کس طریقے سے کراپ کر کے یہاں پر ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا جو سائز میں تھوڑا سا اس طرح سے بڑا بھی کر سکتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کے فل سکرین آ چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے ہماری سکرولنگ اس طریقے سے ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں ہماری آیت جو ہے وہ خود با خود آٹومیٹیکلی اس طریقے سے سکرول ہو رہی ہے ہماری آیت اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہی میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ آپ جو ہے اگر کاری صاحب کی آواز شامل کرتے ہیں تو وہ جہاں پر صرف اگر عربی پڑھ لیں تو آپ اس کو وہاں پر سپلیٹ کر دیں اور جہاں پر ترجمہ پڑھنا ہے اگر آپ خود پڑھ لیں گے تو شاید آپ کوپی رائٹ کلیم سے کافی حد تک بچ جائیں تو یہ بہت زبردست میتھڑ ہے اتنی خوبصورتی سے یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا تو کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نیو اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اب اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ